اسلام علیکم پیارے دوستوں کے آن آج جو ہے وہ ہم نے جو بات کرنی تھی تنظر مزاہ کے متعلق یہ پہلے آپ تھوڑا سے جان لیں مزاہ اور مزاہ کے بارے میں ان دو چیزوں میں بڑا ڈیفرنس ہے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے احادیث میں تو بہت ساری ایسے چیزیں ملتی ہیں مزاہ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کہیں اس کے اندر حاہ ہوتی ہے اور اس کے اندر اس طرح کا کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کسی کے مسکرانے کے لئے کوئی بات کرتے ہیں جبکہ مزاہ میں آپ کسی کی عزت نفس کو مجرور کرتے ہیں اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کو ڈیگریڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں احادیث میں مزاہ سے متعلق جو ہے وہ تو کافی چیزیں ملتی ہیں جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عرابی آیا اور بددو تھا غالبا وہ اس نے کہا جی مجھے جنا ایک اونٹ چاہیے تو آپ نے مسکران کے فرمایا کہ میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے وہ لینا تو لے لو اس نے پھر کہا نہیں مجھے تو اونٹ چاہیے آپ نے فرمایا میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے وہ لینا تو آپ لے لو تو دو سے تین دفعہ سے کہنا تو وہ تھوڑا سا سیڈ سا ہو گیا موسہ اس نے بنا لیا تو آپ فورا جیسے آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اونٹ کیا ہوتا ہے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے تو یہ ایک مسکرانے کے لئے مزاہ کے طور پر بات کی گئی تھی لیکن اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ذرا تھوڑا سا بیچارہ سیڈ ہو گئے تو آپ نے فوراں اس کو بتایا سمجھایا کہ در حقیقت بات بھئی ہے الفاظوں کا صرف وہ ہے تو ہمارے ہاں مسئلہ بتا کیا ہوتا ہے ہم لوگ نہ مزاہ سے چلتے 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 مزاہ کی طرف آ جاتے ہیں جس میں کسی کے ذرا نفس کو مجروع کرنا اس کو ڈیگریٹ کرنا اس کی انتہائی یہاں تک اگلا شرمیندہ ہو کے پانی پانی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ رہتے ہیں ہم نے تو مزاہ کی ہے تو در حقیقت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی یہ نہیں کہ ہم اکارڈنیٹو اسلام بات کریں ویسے بھی معاشرے میں یہ چیز بری ہے کہ آپ ایک آزاد انسان کو ایک اچھے انسان کو اس کو اس طرح کر کے بات کر رہے ہیں کہ وہ بچارہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے یہ بلکل کہیں کی انسانیت بھی نہیں ہے اور اس کا دین میں تو بلکل تصور ہی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو کالیجز میں ریکی ہوتی ہے یا یونیورسٹیز لیول پہ ہوتی ہے میرے اپنے بزاتے خود مشاہدے کے اندر ایسے واقعات آئیں جس کے اندر یہ ریکی کرنے کے بعد طلبہ نے خودکشی تک کیا ہے کچھ لوگوں نے پڑھائی تک چھوڑ دیا اور کچھ لوگ اتنا ڈیسارڈ ہو گئے ہیں کہ وہ بچارے بلکل اس محوظ سے متنفر ہو گئے ہیں اور اگر آپ دینی مدارس کا دیکھیں تو وہاں پر اسی میں پھر بھی کنٹرول ہے لیکن اب معاشرے میں دیکھیں تو اکیڈمیز ہوں سکوز ہوں یونیورسٹیز ہوں کالیجز ہوں یہاں پر تو یہ اس طرح ثواب سمجھ کی کیا جاتا ہے اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کالیج والے یا سیکنڈیئر والے ہوتے ہیں کہ اگر فسٹیر والوں سے یہ نہ کیا تو ہمیں تو عذاب ہوگا اور اگر ہم نے یہ رہکی نہ کی تو ہمیں تو جہنم کا اوپر بانہ مل جائے گا اور جنت سے بدخل کر دیے جائیں گے درہ کرکت اس طرح نہ کریں مزہ جو ہے وہ آپ چلتا رہتا ہے اور اتنا ہونا بھی چاہیے ہر وقت انسان جو ہے وہ اس طرح نہیں رہ سکتا سنجیدگی میں تو لطف تھوڑی سی لطف اندوز بات ہونی چاہیے کوئی مزہ سے متعلق لیکن کسی کو پر تنز نہ کریں کسی کے ذت نفس کو مجرور نہ کریں اور کسی کو بھی اس قدر ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ بچارہ اپنی نظروں میں شرمیندہ ہو جائے حدیث مبارکہ کہ اگر آپ مطالعہ کریں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی ایک مثال دی تھی کہ آپ سارا دن عمل کیا کرتے تھے اور یہ آگے چل کے میرے سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ دین مکمل ہے ہمارا کتنا اور ہم پر کتنا فرض ہے اس کے پر عمل کرنا انشاءاللہ اس کو بھی میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور ان چیزوں کو بس مدن نظر رکھیں آپ مزہ کریں دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ حتیٰ کہ اگر آپ تھوڑا سا والدین کے ساتھ فرینک ہیں والدین سے مرادی ہے فرینک سے مرادی ہے نہیں کہ بتتمیزی فرینک سے مرادی ہے کہ آپ کی اچھی گفتگو ہے تو آپ ان سے بھی مزہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس آتا کہ ان کی ایک عزت ہے اور ان کا ایک پیمانہ ہے وہ لبریز نہ ہو وہ بتتمیزی میں شمار نہ ہو آپ کا کوئی بھی جملہ ایسا تو الفاظوں کو دیکھ اڑچناؤ کر کے جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ اب انسٹ محسوس کر رہے بیزتی محسوس کر رہے تو ہمیں چاہیے فوراں رکھ جانا اور اس کے اوپر اسے معذرت کرنا کہ میرا مقصد در حقیقت صرف آپ کو انسانہ تھا یا اس طرح کی بات کرنا تھا یہ نہیں کہ بڑے ہوتی ہیں تو مار مار کے انڈے لوگوں کو اور اس کو اللہ معاف کرے وہ اچھا بھلا انسان ہوتا اور اس کے بعد وہ پہچانا ہی نہیں جاتا یہ میرے خلال مزاہ میں شامل نہیں ہے تو اس طرح نہ کریں ہاں تو کوئی فن فیر کر لیں کوئی ایسا مزاہ کر لیں کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں سب ایسا نہ ہو کہ وہ اگلا بچہرہ پھر دوبارہ زندگی میں جنم دن منانے کی وہ جرت بھی نہ کریں ان چیزوں سے بھی استناف کریں امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی جزا کرنا اللہ حافظ